اوملیٹ سینڈوچ تو آپ نے مختلف ٹائپس کے کھائی ہوں گے لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یونیک قسم کا اوملیٹ سینڈوچ لے کر آئی ہوں جو کہ نہ صرف پانچ منٹ میں بنے گا بلکہ اتنا ہیلڈی ہوگا کہ اگر آپ اسے اپنے بچوں کو لنچ میں دیں گے اپنے بزرگوں کو دیں گے آپ خود کھائیں گے تو آپ کی صحت کو انشاءاللہ تعالی چار چاند لگا دے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ریسپی کون سی ہے اور اس کو کس طرح بنانا ہے دوسرے یہ کہ ڈبر روٹی کو کس طرح سے فریش رکھ سکتے ہیں صرف ایک ہی ٹپ سے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ سے مچ نہ ہو سکے اس اوملیٹ سینڈوچ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باؤل لیں گے اور اس کے اندر دو عدد انڈے توڑکا ڈالیں گے پھر اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون فریش کالی میرچ گرائنڈ کر کے ڈالیں گے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو نمک اور کالی میرچ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون پیپری کا پوڈر ڈالیں گے پھر ہم اس میں کچھ ویجی ٹی بلز ڈالیں گے جن کو میں نے پہلے سے چوب کر کے رکھا ہوا ہے ان ویجی ٹی بلز میں شملہ میرچ ہے اور گاجر ہے گاجر کی جگہ پر آپ ٹیماتر بھی لے سکتے ہیں لیکن ٹیماتر چونکہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے میں نے یہاں پر ٹیماتر نہیں لیے اور بہت ہی فائن چاپ جو ہے وہ میں نے گاجر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے سبز میرچے لیا ہے اگر آپ لوگوں کے بچے سبز میرچے زیادہ پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے چھوٹا میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے بند گو بھی لیا ہے اور یہ ساری چیزیں ون ون ٹیبل سپون کر کے آپ نے اس آمیلیٹ کے اندر ڈال دینی ہے اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب سبز دھنیا لیا اور اس کو چوب کر کے ڈالا ہے اور اس کے بعد جو سب سے مین چیز میں نے ڈالی ہے وہ ہے چیز اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے آپ کو بنانا سکھایا میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ پہلے اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں کہ ہاو ٹو میک موزریلا چیز تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں دے دوں گی آپ لوگ کلک کر کے اس ریسیپی کو بھی ووچ کر سکتے ہیں تو وہ میں نے چیز ڈال لی ہے اور اس طرح سے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے اور پھینٹنے کے بعد آپ نے ایک بریڈ کا سلائس جو ہے اس کے اندر ڈالنے اور اس کو الٹ پلٹ کر لینا ہے دوسری طرف آپ نے چولے پر پہن رکھنے ہیں اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون آپ نے مکھن ڈال دینا ہے اور یہ مکھن جو ہے چاہے آپ سالٹیڈ لینے چاہے انسالٹیڈ لینے کیونکہ مکھن سے جو ٹوست کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کھاتا ہے اور دوسری ہی کرسپی بہت بنتا ہے اس لیے آپ نے مکھن کا ہی استعمال جو ہے وہ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا سینڈویچ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور یہاں پر سینڈویچ ڈالتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ اس کے اوپر بیٹر جو ہے وہ کم ہے تو آپ چمچ کی مدد سے اور زیادہ بیٹر بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر سینڈویچ ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک آپ اس کو ایک سائیڈ سے فرائی کریں اور جب گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر آپ اس کو پلٹ دے فلپ کر دیں اور دوسری سائیڈ کرنے اور دوسری سائیڈ پر بھی آپ نے اس کو پانچ منٹ تک گولڈن کرنا ہے جب ہمارا سینڈویچ دونوں سائیڈ سے گولڈن ہو جائے تو پھر آپ اس کو نکال لیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا سینڈویچ جو ہے وہ کتنا زبردست جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ اتنا ہیلڈی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دیں گے تو آپ یقین کریں کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگے گی اور وہ گھر آ کر آپ سے کھانا بھی نہیں مانگیں گے آپ خود دونے کہیں گی کہ بچے کو کچھ کھانے کے لیے دوں آپ کو تو پھر ہی آپ دے سکیں ورنہ آدھر بائز ماشاءاللہ یہ اتنا ہیلڈی ہوگا کہ آپ کی فکر ختم ہو جائے گی تو چلے یہ ایک سینڈویچ ہمارا بن چکے اب ہم جلدی سے دوسرا سینڈویچ جو ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں اس کے لیے بھی وہی پروسیجر کرنا ہے کہ آپ نے ایک ٹیبل سپون مکھن ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا میلٹ ہونے دینا ہے اور پھر اسی طرح آپ نے ڈبر روٹی کو بیٹر والے امیزے میں جو ہے بیٹر میں ڈپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں فرائی پین میں ڈال دینا ہے اور ایک سائیڈ سے پانچ منٹ کے لیے گولڈن کرنا ہے اور پھر فلپ کر کے دوسری سائیڈ سے پانچ منٹ کے لیے گولڈن کرنا ہے اور اس طرح سے ہمارا دوسرا سینڈویچ جو ہے آملیٹ سینڈویچ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بے اختیار کہنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نیمتیں دیں ہیں پیاری پیاری کھانے کو کہ ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے تو اس طرح سے یہ سینڈویچ جو ہیں یہ آپ اپنے بچوں کو بنا کر دیں بزرگوں کو دیں اور ان سے دعائیں لیں اور تعریفیں جو ہے وہ سمیٹے تو میں نے آپ سے آخر میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دبر روٹی کو فریش رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس بازوں کا جو دبر روٹی ہے وہ پانچے پیس بچ جاتے ہیں اور بار بار ہم ربر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں کہ ربر کھول لیں اور دبر روٹی نکال لیں اور یہ کریں وہ کریں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا جب آپ کی روٹی دبر روٹی کے پانچے پیس رہ جائیں گے تو آپ نے ربر نہیں چڑھانا بلکہ اس کو اس طرح سے فلپ کرنا ہے نیچے کی طرف پہلے تو آپ نے اس کو گول گول چکر دینے ہیں بل دینے ہیں اور بل دینے کے بعد یہ اوپر والا جو حصہ ہے آپ نے وہ نیچے کی طرف کر دینے ہیں اس طرح جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کی روٹی جو ہے وہ بلکل دبر روٹی فریش رہے گی اور کوئی بھی جنجڑ نہیں ہوگی بار بار آپ کو ربر لگانے کی اور اتارنے کی تو امید ہے آپ کے میری یہ ٹیپ بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کو میرا اوملیٹ سینڈویچ جو ہے وہ بھی پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند دیئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا نام ہوتا ہے اور آج کل میرا گلہ بھی خراب ہے اور فلو بھی ہوا ہے لیکن اس کے بعد جود میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اگر ریسپی پسند دیں تو پھر اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تاکہ لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے اجازت دیدئے اللہ حافظ